بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ورز آج ہم آپ کے لئے بڑے زبردست قسم کا سمپل اور ایزی میتھڈ سے بننے والا ماربل کے کی رسپی لے کے آئے ہیں چلیں جے ہم اس کی رسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ ہم نے تینے درد انڈے ڈالیا ہے ان کو ہم اچھی طرح دس منٹ تک بیٹ کر لیں گے موسیقی موسیقی تین انڈوں کو ہم نے اچھی طرح بیٹ کر لیے ساتھی ہم اس کے اندر ون کپ شوگر ایڈ کر دیں گے اور آپ چاہیں تو اچھی طرح گرائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسری شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں آئسنگ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اچھی طرح چاپ کر لیا یہ شوگر کو ہم اس میں دو ڈائٹ کر دیں گے ہاپ کپ ہم اس میں آپ بٹر یوز کر لیں آئل یوز کر لیں کی استعمال کر لیں آپ کوئی بھی چیز اس میں یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹری ڈابس آپ جو ہے اس کے ونیلہ اسنس اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس ادر یہ نہیں ہے تو آپ اس میں بھی نگر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ انڈے کی جو سمیل ہے ایک خاص قسم کی اس کو فتم کرے گا اور یہ بڑا ایزی میٹھڈ سے بناوا ہمارا کیک ہے ماربل کیک اور اس کے بعد ہم نے اس میں وان ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاڈر یوز کریں گے ہم نے جو ہے وہ میدہ لے لیا اور اس کو ہم اچھی طرح سٹین کر لیں گے میدہ سٹین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو اس میں کیک میں جو لمس ہوئے رہا وہ نہیں بنیں گے اگر آپ اس کو سٹین نہیں کریں گے تو آپ کا کیک اچھے جو ریڈی نہیں ہوگا اسی طرح ہم وان بائی وان اپنا جو میدہ ہے وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور یہ ہم میدہ کو اچھی طرح اس میں میکس کر لیں گے اور ہمارا جو بیٹر ہے ریڈی ہو جائے گا ہم نے ایک پین کو کرم کرنے کے لیے رکھتی دیا ہے کیونکہ ہم نے ویڈاوٹ اوون یہ بنانا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح ہاتھوں کی مدر سے یوں کر لیں ہم نے جو بیٹر ریڈی کیا ہے وانیلا والا اس کو ہم حاف کر لیں گے حاف ہم دوسرے اپنے باہل میں ڈال دیں گے اور حاف ہم ایک اس میں رہنے دیں گے اور جو ہم نے حاف کیا ہے اس کے اندر وان ٹیبل سپون ہم کوکو پاورڈر ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم ماربل کیک کے لیے کوکو پاورڈر بہت ضروری ہے اپنے زیادہ بھی ڈیوز نہیں کرنا اور اس کو اچھی طرح ہم میکس کر لیں گے اس کے اندر ہم میں جو کوکو پاورڈر ڈالا تھا اس کو اچھی طرح ہم نے میکس کر دیا ہے ساتھ ہی ہم نے ایک مول لے لیں گے اور اس کے اندر پر گریس کر کے بہتر پیپر لگا دیں گے اور اس کو ایک مول لے لیا ہے کیک مول اور اس کو ہم اچھی طرح گریس کر لیں گے اس کو کناروں سے بھی آپ گریس کر لیں تاکہ جو ہمارا کیک ہے اس کو نکلنے میں آسانی ہوگا ساتھ ہی ہم نے جو بہتر پیپر ہی گھوڑیوں کاٹ آگا ہے وہ اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو بھی اسی طرح گریس کر دیں گے اس طرح ہم اس کو ڈالتے جائیں گے اس کے اندر تھوڑا سا چوکلیٹ فلیور ڈال دیں گے اسی طرح ہم وان بائی وان جو ہے وہ چوکلیٹ فلیور اور وانیلا فلیور کو ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے لیئرز کی شکل میں اس طرح اس کو چوکلیٹ کو اور وانیلا کو ایڈ کر دیا اب ہم اس کو اس طرح سٹک کی مدر سے ایسے کر دیں گے اور یہ بڑا خوبصورت سا جو ہمارا کیک ریڈی ہو جائے گا اور یہ زبردست قسم کا ہمارا جو ہے ماربل کیک وہ ریڈی ہو گیا ہے ہم نے ایک پین کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اب ہم اس کو 40 سے 50 منٹ کے لیے لو فلیم پے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے ملے گا کیک ہے وہ بلکل ریڈی ہے پھر بھی ہم اس کو چیک کرنے کے لیے ایک سٹک سے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل ساف ہے اس کا مطلب ہے ہمارا کیک جو ہے بلکل ریڈی ہے چلیں جی اس کو ہم اس کو ہم دش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا جو کیک ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو پکا سا یوں ٹیپ کریں گے تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ ایزیلی باہر آ جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا جو کیک ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں اتنا زبردست اس کا سپانچ جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارا جو ماربل کیک ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ریڈی ویا اور اس کا سپونج دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ کھانے میں بڑا زبردست اور آپ کو یمی لگے گا اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کریں شیئر کریں کومنٹس دیں اللہ حافظ موسیقی